اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ڈی پاک ٹی وی یعنی کہ زندہ باد پاکستان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا اوست مسکین احمد ناظرین آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے امران ریاض خان کو جو کہ ایک اماندار ندر بے خوف اور بہادر صحافی ہیں یہ صحافیوں میں بہت عالی مقام رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحافی نہیں مانتا لیکن جو لفافہ صحافی ہیں نا ہم ان کو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے اس کو دو ہماری جو ڈان پارٹی ہیں جن کو کہا جاتا ہے نا جن کو سسیلین مافیا کہا جاتا ہے ان کی طرف سے بہت دمکیاں ملیں اور ان کی حکومت کے دوران یہ ان کی ہر برائی ہر کرپشن سے پردہ اٹھاتا رہا آج بھی یہ اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا کہ ڈرانا دمکانا تو دور کی بات اس پر کیس کرنے شروع کر دیئے پہلے ضرور ڈرائیا دمکایا ہوگا پھر اس کے بعد کوشش یہ بھی کی ہوگی کہ اس کو کسی طرح ماریں پیٹیں لیکن اس کے ساتھ اپنے ذاتی سکوٹی گارڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کی خواہش نہ پوری ہو سکی تو انہوں نے اس پر اٹیک کر دیئے پرچے کرانے شروع کر دیئے اور پلیس سے پکڑوا دیا اور پلیس سے پکڑوانے کے بعد چار دن اس طرح کا ٹارچر کیا گیا کہ سونے نہیں دیا جاتا تھا کھانے کو بہت کم دیا جاتا تھا تو بہت پریشانی کے عالم میں یہ دن امران ریاض خان نے گزارے ناظرین یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں سے دور اپنے والدان سے دور اور پتہ نہیں ابھی کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں ابھی کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں کس طرح کا تھریڈ کر رہے ہیں لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ جرت اور بہادری کا مزارہ کیا یہ نہیں کیا کہ نجم سے ٹھیک کی طرح بس چار ڈنڈے کھائے دو چار تھپڑ کھائے اور اگلوں نے چڑی ہاتھ میں تمہا دی یہ لو اسی چڑی کو فالو کرنا ہے تم نے اب جو وہ کہتے ہیں وہ ہی فالو کرتا ہے اور پھر سیسیلین مافیا سے ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی پنگا لیا اس بندے نے اور جب یہ گرفتار تھا نا تو لوگ کہتے تھے کہ جب یہ واپس آئے گا تو اس کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا تو الحمدللہ کہ اس کا سوفٹ ویئر پہلے سے ہی اپ ڈیٹ ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور سچائی اور امانداری کے راستے پر چار رہا ہے یہی خوبی ہے اس کی کہ اس سے بہت دنیا پیار کرتی ہے اس کے پروگرام بہت شوق سے سنتی ہے اور سما چینل والوں نے اسے جب نکالا تو وہ بھی اسی وجہ سے نکالا کہ آپ جو اینا دونوں طرف کے فیکس نہ دکھائیں کیونکہ مریم نے خود مانا تھا کہ میں نے یہ مینج کر لی ہے چینل اس کی آڈیو بھی لیگ ہوئی تھی تو یہ مینج نہیں ہوا ان سے تو ان کو آنکھ نہیں باتا تھا تو انہوں نے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرنے شروع کر دیئے لیکن جب دیکھا اس کو گرفتار کر کے تو پتا چلا کہ اس کی مقبولیت میں تو اور بھی اضافہ ہو گیا ہے لوگ اور بھی زیادہ فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ اور بھی زیادہ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر مجبوراً اس کو رہا کرنا پڑا اور الحمدللہ اس نے آتے جو وی لوگ کی ہیں اس میں اس نے بتایا ہے کہ میں ڈرنے والا اور جھکنے والا اور بکنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و مان میں رکھے اس کی حفاظت کرے اور ان بیمانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے اور ہمیشہ آواز حق بلاند کرنے کی تفیق دے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور بہت شکریہ امران ریاض غان آپ سے ہمیں یہی مید تھی کہ آپ پاکستان کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور عارف امید بٹی صاحب اور ارشاد بٹی صاحب اور سامی عبراہیم صاحب اور سابر شاکر صاحب اور اس طرح کے اور بھی جو حق کے راستے پر چلنے والے انکر پرسن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ تفیق دے آمین سبح آمین امران ریاض خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ